ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک اک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگ نگل کر آ رہی پولیس کی کسانوں کے ساتھ بات چیت ہوئی فیل کسانوں کا بڑا فیصلہ کہا ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے موزی سرکار میں جتنا دمیں لگا لے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل آپ لوگ بتا دیں اب کسان کے آگے دلی پولیس جھکتی بھی نظر آ رہی دراصل کسانوں کو جانے کی منظوری مل سکتی آگے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تیجسوی یادہ اترے کسانوں کے سپورٹ میں کہا ہم بھی دلی کنچ کریں گے دراصل موزی سرکار پر بڑا حملہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے موڈی سرکار نے کٹوا دی پورے دیش کی ناک کسانوں پر کروا دی فائرنگ لوگوں کا غصہ عبال پڑا کسانوں نے سب کچھ توڑ ڈالا ایسے میں آگے بڑھتے جا رہا ہے کسان اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا فیصلہ کہا اگر ڈلی نہیں جانے دے رہے تو کراچی اور پاکستانی بھیج دو جی ہے آر پار کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تیجسوی آدھاو کا آخری سطر پر نتش پر اپنا حملہ جی ہے کہا آخر میوہ لال کے بعد جو یہاں پر ایک اور بھرشت نیتا کو کیوں لے لیا گیا اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے جو یہاں نتش اس پر نتش بھڑا کھٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں اب سب ہی جگہوں سے کسان نکل پڑے تو موڈی سرکار کی ہوا ٹائٹ آپ لوگ بتاتے ہیں اتر پردیش مدے پردیش دیاں یہاں پر راجستان سب ہی جگہ سے کسان کنج کر رہا ہے دلی کی اور اور ایسے موڈی سرکار کی مشکلیں بڑی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے گوڈی میڈیا نے کی ساری حدے پار خالستان آتنگوادی بتایا جا رہا ہے کسانوں کو کون بھڑکا رہا ہے آپ خود سوچئے کروڑوں لاکھوں کی تعدار میں کسانوں کی سنکھیہ ہے اور اب ان کو کون بھڑکا سکتا ہے یہاں پر بھی گوڈی میڈیا موڈی کو بچانے سے باز نہیں آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے محبوبہ مفتی کا بڑا اعلان کہا پھر سے مجھے غیر قانونی ڈھنگ سے جو یہاں پر نظر بند کر دیا گیا جی ہے دراصل آپ لوگ آتا ہے محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی کو دو دن سے پھر سے ایک بار جمہور کشمیر میں نظر بند کیا گیا اس کو لے کر بھی ہنگامہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل آپ لوگ بتا دیں اشوک چودری پر پھر سے ایک بار تیجسری یاد ہو بھڑکے کہا ایک کے بعد ایک نتیج جی برشتہ چار لوگوں کو بھرے جا رہا ہے ان کی بی بی کے ساتھ ساتھ اشوک چودری پر بھی جو ہے یہاں پر یہ الزام لگا ہوا ہے اگر یقین نہ ہو تو یاچی کا پڑھ کے بتاؤں جی ہے تو بھڑک اٹھے نتیج اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل یوپی اتر پردیش میں یوگی کا برا حال کسانوں کا بھینکر بوال جی ہے سڑکوں پر جم گئے کوئی سی گاڑی زرزر نہیں جانے دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آج کسانوں کا ہرتال کا تیسرا دن ہے ایسا میں کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ ہرتال کے دن بڑھتے رہیں گے جب تک دلی کے جنتر منتر میں جا کر دھرنا نہیں دے دیں گے سرکار سے بات نہیں کریں گے کیندر سے تب تک ایک انچ پیچھے کوئی ہٹا کر بتا دے دوستو تین بیریکیٹ پہلے ہی توٹ چکے بس اب ایک آخری بیریکیٹ بچا تھا جس کو بھی جو یہاں پر لوگوں نے دھوست کر دیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اندولن ہے اور اسا اندولن کو سب ہی کسان بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے آج جس طریقے سے موڈی سرکار اپنی تانہ شاہی سرکار بناتی جا رہی ہے دیش کے کسان کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ان آوازوں کو اٹھنے دینا چاہیے جب دیش گونجے گا تب ہی سرکار کے کانٹ پر جو رہیں گے گی آپ لوگ کو بتا دے کسانوں کے اوپر بھینگ کر حملہ کیا گیا کسانوں کو پیٹا گیا یہاں تک کہ جس کسان نے موڈی اور شاہ کو ووڈ دیئے تھے موڈی جی کو انہی کسانوں کو آج کوٹا جا رہا ہے آسو گیس کے گیلے چھوڑے جا رہا ہے ان کے اوپر جو یہاں پر کافی کچھ ان کے اوپر جو یہاں پر اتیچار کیے جا رہا ہے جس کو لے کر کسان بھڑا کٹے اور کسانوں نے اپنا بھینگ کر حملہ بول دیا موڈی سرکار کے اوپر خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکن کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی تیجسوی آدھو کا بڑا اعلان کہا کسان کے ساتھ کھڑے ہم بھی جو پٹنا کے میں سے پٹنا سے دلی روانہ ہوں گے دلی کنچ کریں گے دراصل آپ لوگ بتا دے کسانوں کے لیے اس کالے کانون کے ورود میں اتر گئے تیجسوی آدھو ان کا کہنا آج موڈی سرکار لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر انیائے کر رہی ہے کسانوں کو اپنی بات رکھنے نہیں دی جا رہی ہے کسانوں کے ساتھ ایسا ویوار کیا جانا ہے مانو کسان کسان نہ ہو آتنگ وادی ہو پاکستان کا جی اس طریقے سے کسانوں کے ساتھ ویوار کیا جا رہا ہے آسو گیس کے گیلے چھڑے جا رہا اور جان بوچ کر کسانوں کو دلی کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا پولیس کا بہت برا برطاو دکھائی دے رہا ہے کسانوں کے ساتھ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دیش کا کسان آج بھی اتنی زیادہ کشت میں رہ کر سردی میں باہر کھڑا ہو کر گھر سردی میں بھیگ کر بھی جو یہاں پ پر ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے یعنی کہ تیجہ سفی یادہوں نے بھی بول دیا ہے کھول دیا ہے موڈی اور نتیج کے خلاف مورچہ خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کراری جی ہے محبوبہ مفتی کا بڑا اعلان کہا سرکار پھر سے ہمیں عوید دھنگ سے نظر بند کر دیا ہے مجھے اور میری بیٹی کو دس سلاب لوگ بتا دے دوستو جس طریقے سے یہاں پر پلواما میں جانے والی تھی محبوبہ مفتی اور ان کو جو ہیں آپ پر پھر سے ایک بار ان کو گرفتار کر لیا گا یعنی کہ عوید دھنگ سے جمہور کشمیر میں ان کو نظر بند کر دیا گا لیکن ایک بھی گودی میڈیا اس چیز کو نہیں بتا رہی ہے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گودی میڈیا جو ہے وہ لگتار لوگوں تانہ شاہ کی جو بات ہے وہ سچ ثابت کرنے میں لگی بھی ہے لگتار جو ہے یہاں پر محبوبہ مفتی کو یہ دوسری بار ہے جبکہ نظر بند کیا گیا اور یہ سب کچھ کیندر کے کہنے پر اور اشارے پر ہو رہا ہے خیر چلیے بڑھتے ہم ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی بڑی خبر جو نکل کر آ رہی کسانوں کا بڑا حلہ بول کہا دلی کے جنتر ونتر پہ پہنچ کے رہیں گے جتنی بھی طاقتیں لگا لے موڈی سرکا جی ہاں موڈی کے نام کے لگے بھینکر ہائی ہائی کے نارے جتنی بھی بیریکیٹ تھی ان سب کو بھی کر دیا گیا کسانوں دوارہ دھوست لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ کسانوں کے اوپر لگتار بم اور ہوا میں فائرنگ بھی کی جا رہی ہے جس کو لے کر کسان بڑا کٹھے اور پولیسوں کسان میں آپس میں ہی جو یہاں پر ہو گئی لڑائی حالانکہ آپ لوگ بتا دیں کسان جو ہیں ان سے پولیس نے باتچیت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن فیلال یہ باتچیت اس حد تک نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ لوگ بتا دیں کسانوں کا سیدھا سیدھا کہنا کہ چھے مہینے کا راشن لے کر نکلیں گھر سے کتنی بھی زور زبستی کا لوگ پیچھے ایک انچ نہیں ہٹیں گے موڈی جی ہم نے ہی آپ کو بنایا تھا اور اب ہم ہی آپ کو گرائیں گے جی ہاں دسل آپ لوگ بتا دیں کیپٹر امنندر سنگھ نے بھی بڑا حملہ بولا موڈی سرکار پر کیپٹر امنندر سنگھ نے کہا کہ آخر ان لوگ سے بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے اگر یہ ہنگامہ رکھوانا چاہیے سرکار کو اور کسانوں سے فوراں بات کرنا چاہیے آفٹرال جس کسان نے ووٹ دے کر جتایا تھا جس کسان سے ہاتھ پیر جوڑ کر بھیق مانگ کر ووٹ مانگ جاتے ہیں یہ لوگ ان کے آگے آج سینہ تان کے کھڑے آج ان قریب کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جی ہاں اس طریقے کے کالے قانون لاکر خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی تے جس وی آدھا کو آخری سطر میں نتیش پر بڑا حملہ جی ہاں کہا شوک چودری جیسے بھرشت لوگوں کو ایک کے بعد ایک اپنی پارٹی میں شامل کر رہا ہے جی آپ لوگ بتا دیں اس کو لے کر ب بڑی باتیں بولتے ہوئے نظر آئے اسم تیجسری آدھا انہیں بولتی بند کر دی کہاں میوہ لال کو ہٹانے کے بعد آخر کیا ایسی وجہ تھی جو اشوک چودری کو لایا گیا جی ہاں ایمیلے اب آپ خود سوچ لیجئے اشوک چودری کو منتری بنایا جا رہا ہے اسے میں بڑے سوال اٹھے کہ ان کی پتنی کے اوپر تو تین کروڑ کی ہیرا فیری کا معاملہ ہے ہی لیکن اشوک چودری کے اوپر بھی یہ الزام ہے تو پھر آخر نتیش جی ایسا کیا میٹھا ہے ج یہاں پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑا جا رہا ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر اکل کر رہی کیجری وال کا سیدھا سیدھا موڈی سرکار پر بڑا حملہ جی ہاں دس ارون کیجری وال نے موڈی سرکار پر اپنا بڑا حملہ بولتے ہوئے کسانوں کو گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور آپ لوگ بتاتے ہیں اسٹیڈیم میں ان لوگ کے لیے جیل بنانے کی بات کی جا رہی ت تو اس پر سے تیجس بھی انہوں نے یعنی کہ یہاں پر کیجری وال سرکار نے منع کر دیا ان کو کہنا ہے کسان ہے کوئی آتنگوادی نہیں جو ان کو جیل میں پکڑ کر ڈالا جائے گا جیل میں ڈالنا سرسر غلط ہوگا جی اندرسل آپ لوگ بتاتے ہیں ارون کیجری وال کا بڑا حملہ کہا جیل میں ڈالنا کسانوں کو یہ صحیح نہیں ہوگا کسان اپنے حق کے لیے لڑا ہے اور وہ شانتی پور دھنگ سے یہاں پر یہ سب کر رہا ہے تو پھر آخر کسان کو آگے جانے کیوں نہیں دیا ج رہا ہے کسان کو یہاں پر روک کر کیوں رکھا ہے جی ہے دوستو آپ لوگ کو بتا دے بری طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں یہاں پر ارون کیجری وال ان کا صاف کہنا ہے کہ کسان اپنے حق کے لیے لڑا ہے اور یہ لڑائی جائز ہے وہ لوگ نہ ہی جو ہنسہ فیلا رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے لیکن پولیس کی طرف سے جب بار بار آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے فائرنگ کی گئی ہوا میں اور پانی چھوڑا گیا ان کے اوپر وارٹر کے رنگ تو اس کے بعد بھ بیس اور کسانوں میں ہو گئی جھڑپ آپ لوگ بتا دیں کچھ پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے کچھ یہاں پر کسان بھی گھائل ہوئے لیکن جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ موڈی سرکار آخر کب تک روکے گی کہاں تک روکے گی کیونکہ یہ تعدار بڑھتی ہی جا رہی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو یو پی میں یوگی کا حال برج ہے کسانوں نے دیا سڑکوں پر دھردہ ایک کے بعد ایک کسان نکلتے آ رہا ہے دس سال آپ لوگ بتا دیں اب موڈی کے بعد بڑی یوگی کی بھی ٹینشن جی ہے یو پی میں یعنی کہ اتر پردیش میں بھینکر طریقے سے بوال ہوگا ہے آپ لوگ بتا دیں کسانوں نے دھرنا بول دیا وہاں پر بھی پولیس کی بھاری تحنات میں پولیس لگائی گئی ہے ایسے میں آپ لوگ بتا دیں صاف صاف کہنا ہے کسانوں کا کہ اگر ہمیں آگے نہیں جانے دیا تو بہت ہی برا ہونے والا ہے جی ہاں سب کچھ آپ لوگ بتا دیں کسانوں کے او بھوکا جا رہا ہے اور بھی ان کا غصہ بھڑکتا جا رہا ہے ایسے میں موڈی سرکار کی نیندیں اڑ گئیں آپ لوگ بتا دیں وپکش پارٹی نے حملہ بولتے ہو کہ آخر موڈی جی کب تک روکیں گے جی ہاں اب ہریانہ پنجاب کے بعد آپ لوگو بتا دیں کہ کہاں کہاں سے لوگ نکل کر آ رہا ہے یو پی اتر پردیش جی ہاں مدھے پردیش راجستان سب ہی جگہ کے کسان ایک جھوٹ ہو رہا ہے آخر کب تک جو یہاں پر پولیس ان کو روک پائی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے کسانوں کو روکنا ناممکن ہے اور کسان آگے بڑھتے جا رہا ہے بیرنگ کیٹ توڑتے جا رہا ہے آگے بڑھتے جا رہا ہے ایسے میں پولیس ان کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن پوری طریقے سے ناکامیاب رہنے والی ہے کیونکہ کسانوں کی تادار بہت ہی ہی زیادہ ہے اور دیش کی جنتہ اگر سڑکوں پر اتر آئی تو موڈی اور شاہ سمجھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ دیش کی ج جنتہ میں اب بہن کر غصہ فوٹ چکا ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی ہیں دسال آپ لوگ بتا دیں ایک بار پھر سے بڑھ کے اکلے شادہ کہا آج کسانوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے موڈ بھاچپا کی سرکار جی ہیں بھاچپا کے راج میں سب کچھ اولٹ فیر دسال آپ لوگ بتا دیں جسفری یادہوں کے بعد اب بری طریقے سے اکلے شادہ انہا اپنا بھڑ پاس نکالی ہے بھاچپا کے اوپر ان کا کہنا آج بھاچپا کی سرکار لوگوں کی آواز دبانے کا کام کر رہی ہے جی ہاں کسانوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے عام جنتہ کے اوپر جو یہاں پر سی اے پی اے جیسے قانون لگا کر اندر ڈالا جا رہا ہے آج دیش کی جنتہ کے پاس جو یہاں پر دیش کے کسان کے پاس اپنی ایک جو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو چیز کالا قانون لگ رہی ہے اس کو سرکار کو واپس لینا چاہیے اور وہ جائز چی پر لڑنا ہے ایسا بھی نہیں کہ ہر کسی چیز پر کسان اتر گئے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں بھی راجنیتی کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ہاں سرکار کے پاس اس میں اس کے لیے کوئی مدہ ملنی رہا ہے ورنہ وہ اس مدہ کو بھی ہندو مسلمان کا رنگ دے دے گی یا پھر کہہ دے گی کہ ان کسانوں کو بھی کوئی بھڑکا رہا ہے جی ہاں اس طریقے کی باتیں چل نہیں ہیں اب اتنے زیادہ کسانوں کو کون بھڑکا ساتھتا ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے اور یہ سرکار کی جو بے وخوفی والا جواب دیا ہے سرکار نے کہ کوئی تو ہے جو کسانوں کو بھڑکا رہا ہے یہ سچ میں اپنے آپ میں ایک گدھا پنتی والا سوال تھا جس کا جواب شاید بھاجپا کی سرکار ہی آرام سے دے پائی گی خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگا اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی بورڈر پیارے کسانوں کا ایک ہی مدہ کہا ہمیں جل سے جل دل دی جانے دیا جا جی ہے ای کسانوں نے اس پر بھی ہاں بولا لیکن اس کے بعد پولیس اپنے سوال جوابوں سے خود ہی پلیٹ ٹی وی نظر آئی جس کو لے کر کسانوں کا غصہ اور بھڑک دیا اور انہوں نے صاف کر دیا کہ اب تو چھ مہینے تک یہی مورچہ دیں گے چاہے کتنے بھی دن ہو جائیں واپس تو نہیں لوٹنے والے دوستو اتنی ٹھنڈ میں جب لوگ سویٹر اور جیکٹیں پین کر گھوم رہا ہے اور ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ سچ میں بہت ہی مہان ہے اور ان کے لیے ایک سلیوٹ تو بنتا ہے کیونکہ اتنی سردی میں روڈ پہ کھڑے ہو کر یہ سب کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور موڈی سرکار کے انت کی شروعات بھی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیا آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خواہ نے کس کر رہی موڈی سرکار نے کٹا دی پوری دیش میں ناک جی ہمارا بھارت نمبر ون بھرشتہ چار میں دس ہلا آپ لوگ بتا دیں گھوس کھوری میں بھارت نمبر ون پر آگیا جی آپ لوگ بتا دیں ایک ریپورٹ کے دوران جب سروے کیا گیا تو یہ پتہ لگایا گیا کہ سب سے بھرشتہ چار یعنی کہ جہاں پر سب سے زیادہ جو یہاں پر گھوس خوری ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ انڈیا ہے جی ہے اب آپ سوچ لیجئے چھ سال میں موڈی سار نے موڈی نے کیا کچھ دیا ہے اس دیش کو آپ خود سوچ لیجئے کہ بھرشتہ چار کا نمبر ون گڑھ ون گیا ہے ہمارا بھارت بھائی یہی وہ نیا دیش تھا جس کی کلپنا موڈی سرکار نے کی تھی اور جنہوں نے ایک محاورہ بولا تھا یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جی ہے اس طریقے کے جو ایک جملہ بولا گیا تھا جس کا اب لوگ جم کر سوشل میڈیا پر مزاگ بنا رہا ہے کہا موڈی جی آپ بہت اچھے دن لے کر آئے جی ہے موڈی جی آنے والے ہیں اچھے دن یہی تھے وہ جو کہ اب ہمارا بھارت گڑھ جو ہے بھارت کا گڑھ نمبر ون جو ہے یہاں پر بن گیا ہے بھرشتہ چار کا جی ہے سب سے زیادہ گھوس خور یہی پر ملیں گے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں گھوس مانگی جاتی ہے اور اس کو لے کر بڑا حملہ بولتے ہوئے نظر آئے ہیں بھرشتہ چار میں تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہر جگہ جو یہاں پر بھرشتہ چار چل لائے ہر جگہ جو یہاں پر لوگ گھوس مانگتے یہ سچ میں اپنے آپ میں ایک بہت شرمناک بات ہے پچاس سال میں نہیں ہوا وہ موڈی سرکار نے چھ سال میں کر کر دکھا دیا اور اندبھک تو اور کرو جو ہے یہاں پر موڈی جی کی وہوائی خیر اگر آپ بھی شانتی پور دھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سمرتھن ضرور درج کرائیں کیونکہ ہمیں ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے بات رب جی